اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت ہی خاص اسٹوری لے کر آیا ہوں میں اور بہت شوقی ہے لوگوں سے اس بارے میں پتہ کر رہا ہوں میں بہرحال آپ سے شیئر کرنا وہ ضروری ہے کیونکہ جن کی اسٹوری انہوں نے یہ کہا ہے کہ کہ چول بھائی یہ پتہ کیجئے کہ آج تک کسی نے ان کو اس بارے میں بتایا نہیں کہ ہوا کیا تھا در اقیقت ان کے ساتھ تو یہ ہماری بہن ہے جن کی رائشت تھے ہیدر آباد میں اب وہ شادی کر کے یہاں آگیں ہیں ماشاءاللہ آٹھ سال ہو گئے ان کے شادی کو اور خوشال زندگی گذار رہی ہے اللہ انہوں نے خوش رکھے دو بچے ان کے حادثہ کو ایسا ہوا کہ ان کا گھر ہیدر آباد میں اور اسٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک رات سردیوں کی وہ اپنے امی کے ساتھ ہی روم میں تھیں اور ماں باب کی ایک ہی بچی ہے وہ تو وہ انہیں بہت سارے لوگوں کی آواز آنا شروع ہوئی رات میں کوئی دھائی تین بجے کے قریب تو انہوں نے امی کو اٹھایا امی دیکھیں یہ باہر کسی کی بہت زیادہ آواز ہے آریے لوگوں درہا چیک کریں کہ یہ ہے کیا تو امی ہر بڑا کے اٹھیں اور فوراں دروازے کے باہر گئی دیکھا اور آگے غصہ ہونے لگے کہ پاگل لوگوں کو یہ باہر تو کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا تمہیں کیوں ایسا لگ رہا ہے سو جاؤ کچھ نہیں ہے بارال وہ سردیوں کی رات تھی وہ کسی طریقے سے بھی نیند آگئی اور وہ سو ہوئی مسلسل دوسرے دن تیسرے دن یہی معاملہ چلتے رہے اور اسے مسلسل آواز آتی رہی ایسا لگ رہا تھا کافی لوگ بات چیت کر رہے ہیں تو ایک رات وہ خاموشی سے اٹھی اور باہر جا کے دیکھنے ہی کوشش کی تو اسے ایسا لگا ہے کہ چھت پہ کوئی ہے اور وہ اس سے باتیں کر رہے ہیں بہت سارے لوگ آپس میں جبکہ چھت پہ صرف ان کے والی صاحب کا شوق تھا پریندے پالنا جو وہ شروع سے پال رہے تھے بچپن سے تو جب وہ چھت پہ جاتی ہیں اور وہ روم روما ایک پریند جو ایک بناتے ہیں لوگ میں نے ایک سر دیکھا شوکین لوگ پورا روم بناتے ہیں جانور پریندوں کے لیے تو وہ اس طرح پر ایک روم بنا ہوا تھا وہ جب اس روم میں گئی اور ان کا گرین پیروڈ تھا تو پہاڑی توتہ جیسے کہتے باتیں کرتا ہو تو اس نے اس کا نام لینے شروع کر دیا رکسانہ رکسانہ کہاں جا رہی ہو کیا کر رہی ہو تو وہ اس سے باتیں کرنے لگی پیار اور مبت کی تو وہ باتیں کچھ عجیب سی کرنے لگے اب یہ سلسلہ روزانہ ہونے لگا وہ رات کو اٹھتی اور ایسا لگتا کوئی اٹھاتا ہے اسے اور وہ جا کے اپنے توتے سے جا کے باتیں کرتی ایک رات اسے ہوئے کہ وہ تیسری ہے چوتھی رات تھی جب وہ جیسی ٹرن بھی واپس اپنے روم بیانے کے لیے تو چڑیاں میں سے کوئی ایک چڑیا تھی جسے بہت چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے وہ وہ مجھے سمجھا نہیں پاری تھی کیونکہ وہ بہت سپیٹ میں بولتی ہوں تو ان کی آواز اور ان کی بات میرے سمجھ میں نہیں آئی تو وہ کہتی رکسانہ کیا ہم سے بات ہی نہیں کرو گی وہ ایک دم سے سکت ہو گئی اور رو گئی ہے یہ کیا بات ہو گئی چڑیاں کیسے بات کر رہی ہے اب وہ ایسا سہر تاری ہوا اس پر کہ وہ مسلسل پھر ان سے بات کرنے لگے اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا کوئی دس بارہ دن پندرہ دن تو وہ دیکھا کہ امی ابو بڑے پریشان ہو رہے اور مجھے کہہ رہے کہ رکسانہ بہت پیلی پیلی ہوتی جا رہی ہو کیا ہے کچھ کھاپی نہیں رہی ہو کوئی پروگرم ہے کوئی ٹینشن ہے کچھ بتاؤ ہمیں بھلا نہیں ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں ٹھیک ہوں فرس کلاس ہوں اور آہستہ آہستہ وہ کمدوری بڑھتی رہی اور ایسا لگا کہ وہ ایک ماہ کے اندر جو ہے وہ ہڑیوں کا ڈاچہ بن چکی ہے وہ پیلی ضرور ہو چکی ہے اور اس کے بعد اسے بخار نے آتے گھیر لیا بخار اس کا جو وہ رکتا نہیں تھا دو گھنٹے ایک گھنٹے دوائی کا جو اثر رہتا تھا وہ رہتا تھا تو اس کے بعد دوبارہ بخار چکی ہے کمزوری کی وجہ سے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا ٹیسٹ کروائے مگر کوئی فائدہ نہیں کچھ نہیں آرہا اس کی رپورٹ کے اندر ڈاکٹری جو پریشان ہے تو وہ کسی نے کہا کہ کسی مولوی صاحب کو دکھا دیں تو کسی مولوی کو دکھایا انہوں نے مولوے میں جا کے تو انہوں نے کہا کہ بچی پر اثرات ہو تو اس کی والدہ جو ہے وہ بہت غصہ ہوگا اس کو عجیب بات کرتا ہے تو یہ بچی تو میرے بگر کہیں باہر جاتی نہیں ہے جب یہ باہر ہی نہیں جاتی تو اثرات کیسے تمہارا جو ہے نا وہ عمل صحیح نہیں ہے تم صحیح نہیں ہو لیکن وہ دن با دن جو ہے وہ کیس بگڑتا جا رہا تھا ہسپیٹل جا رہے ہیں کوئی بلڈ ٹھرانے کا کہہ رہا ہے ٹیسٹ ہو رہے ہیں پورا گھر ڈسٹب ہو گیا بہت پریشانی ہو گئی تو ایک روز ایسا ہوا جمعیرات یا جمعہ بتایا انہوں نے کہ مغرب میں کوئی دس منٹ باقی سے دروازے پر رستگ ہوتی ہے اور اس کی امی جا کے دروازہ کلتی ہے تو وہ ایک بزرگ جتھے بارش بلکل وہ آیا اللہ کے نام پہ تکازہ کیا انہوں نے ان کی والدہ نے اس پر تفکو نہ دیا اور ویسے ہی انہوں نے پانی مانگا ان سے جیسے ان کی امی نے دا کے پانی دیا تو وہ کہا بیٹا کوئی گھر میں بیمار ہے تو اس کی والدہ بڑی اہردددہ ہو گئی اور پوچھا آپ کو کیسے پتا ہو گا بولا ویسے ہی پوچھ رہا ہوں کوئی بیمار ہے بولا ہاں میری بیٹی بڑی شدید بیمار ہے اور علاج چل رہا ہے اس کا بولا اللہ خیر کرے گا بولا اگر ناراض نہ ہو تو میں ایک نظر دیکھ رہا ہوں بچی کو اب وہ ایسا لگ ہے کہ بلکل ذہن بند ہو گیا نا انہوں نے بلکل بگر سوچے سمجھے یہ کہا ہاں ہاں بابا آجا ہاں اندر اچھا یہ دروازہ ان کی روم کا وہ ساتھ ہی زینہ ہے وہ زینہ بلکل چھت پہ جاتا ہے تو وہ ان کی امی ان کو اشارے سے بتا رہی کہ یہ رہی بیری بیٹی بلکل سامنے بیٹ پہ نظر آ رہی ہے تو انہوں نے اس طرف دیکھا ہی نہیں وہ زینہ چڑھ کر سیدھا چھت پہ چلے گئے بہت پریشانی ہو گئی انہوں نے اپنی جو بڑے جیٹ کی جو وائف تھی انہیں آواز بھی بولا یہ کوئی بابا ہے وہ آگے ہیں اور گھر میں کوئی مارک بھی نہیں ہے کوئی جینچ نہیں ہے کیا کیا جائے بولا کچھ نہیں خاموشی دروازہ کھلا رکھیں اور اللہ نہ کرے کچھ ہوتا ہے تو ہم شور کر لیں گے وہ ٹھیک ہے ازان ہو جاتی ہے مغرب کی تو وہ بابا نیچے نہیں آ رہے کیونکہ اس کو ایک منٹ بھی گزرنا بڑا مشکل تھا اکیلے گھر میں کیونکہ کوئی غیر مرد آ گیا تو وہ بابا اترتے ہیں اور خاموشی سے گیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں تو بابا آپ بیٹی کو تو دیکھا نہیں ہے آپ سیدھا اوپر چلے گئے بولا بیٹا اللہ پاک رحم کرے آپ کی اور دل بڑا رکھئے گا آپ کی بچی کے پاس ٹائم بہت کم ہے اب ٹائم کیا کم ہے یہ تو سمجھ نہیں آیا انہیں لیکن بعد میں یہ احساس ہوا کہ ڈاکٹرز بھی یہ کہہ رہے تھے کہ بچی میں بلڈ بلکل ختم ہوتا جا رہا ہے بلکل بلڈ نہیں بن رہا اس کا اور بہت مشکل میں اس وقت وہ تکلیف میں بارال بابا نے یہ کہا کہ اگر میں رات میں کسی پہر بھی آؤں میرے دستک پہ ڈریے گا مت دروازہ کھوئی جائے گا اللہ کرم کرے گا کہا ٹھیک ہے جیسے ہی بابا چلے گئے گھر میں آپس میں ان کی باتیں ہو کچھ ہوئی جب گھر کے جینس آ گئے تو ان سے مشورہ ہوا کہ بھئی ایسی اسی بات کی بابا آئے تھے ایسی اس طریقے سے انہوں نے بات کی وہ ڈائریک چھت پہ چلے گئے تھے تو انہوں نے کہا دیکھیں گے جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا آنے دن رات تو وہ سب پریشان تھے اور صبح جو ہے وہ بچی کو ایڈمیٹ کرنا تھا کسی اچھے ہسپٹل میں تو اسی پریشانی میں آپس میں مشورہ ہو رہا تھا کہ کونسا ڈاکٹر کونسا ہسپٹل کہاں جانا ہے میں کیا کرنا ہے اور ایک وہ بات جو بابا کر گئے تھے کہ بچی کے پاس ٹائم بہت کم ہے تو وہ بات کو لے کے جو نا ماں تو ماں ہوتی ہے بڑی پریشان ہو گئی تینشن میں آ گئی کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گئی ایک ہی بچی ہے میری بارال رات کو کوئی ڈھائی پونے تین بجے سب ہی جاگ رہتے بچی کی وجہ سے پریشان تھے تو دروازے پر دستک ہوتی ہے جیسے ہی دروازہ کھلتی ہیں تو وہ بابا سامنے ہی کھڑ گئے تھے اچھا انہوں نے کوئی بات نہیں کی سلام کیا اور سیدھا زینہ چل کے وہ چھت پچھلے گئے اور وہ فجر کی نماز ہونے والی تھی اس سے پہلے وہ نیچے آ گئے کوئی ڈیڑھ دو گھنٹے یا دھائی گھنٹے کی جو وہ یہ ٹائمنگ گزرہ اوپر ہونکا اور ہم نیچے بڑے بے چین تھے کہ کیا ماملہ تھے اور کسی کو اوپر جانے کی ہمت بھی نہیں تھی وہ جیسے ہوتھرے انہوں نے کہا بچی کو ایک نگاہ دیکھا اور کہا پانی کی دو بوتلیں دے رہے ہیں پانی کی دو بوتلیں دیں بڑی اور انہوں نے دم کیا پانی پر بولا یہ پانی پلا دیجئے گا اور اس پانی سے یہ بچی روزانہ ایک وقت کوئی بھی وضو کرے گی بارال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ علاج شروع کر دیا انہوں نے ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں لیکن وہ بچی بہت جلدی ٹھیک ہونے لگے اور ماشاءاللہ بقول ان کے خود کے کہ جب میں دس پندرہ دن یا بیس دن کے بعد جو ہے جب اپنے آپ کو میں آئینے میں دیکھ رہی ہوں تو پیچھان نہیں پا رہی ہوں مزید اچھی لگنے لگی اپنے آپ کو اچھی لگنے لگ بھی میں میرا کلر بہلکل کھل گیا اور میرا چہرہ بہت خوبصورت لگنے لگ گئی میں اپنے آپ کو بارحال مہینہ دو مہینے کے بعد اببو نے بہت تلاش کیا جو تایا تھے انہوں نے بڑا تلاش کیا بھائی بڑا گھومیں یہاں پر چچزاد بھائی تھی ان کے وہ بھی بڑا گھومیں بابا کو دیکھا بابا کہیں نہیں نظر نہیں آئے تاکہ ان سے پوچھ تو سکے کہ بھائی ماملہ کیا تھا ہوا کیا یہ وہاں بچی بلکل اینڈ پر آگئی تھی اللہ نے نئی زندگی دی آپ کہاں سے آگئے آپ کون تھے آپ کیسے پتا چلا یہ سارے ماملہ تو بارحال وہ شادیوں کے کراچی آگئے ہیں آٹھ سالوں کے ہیں ماشاءاللہ دو بچے ہیں اور کافی عرصے پہلے انہوں نے یہ جو ہے سٹوری مجھے اور وائس ریکارڈ کر کے بھیجتے لیکن وہ ہماری بہن بہت زیادہ سپیٹ میں بولتی ہیں تو وہ جو کہانی تھی وہ کچھ سمجھ آ رہی تھی اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اسے لکھ کے بھیجیں تو انہوں نے لکھ کے بھیجی اور ریکویسٹ کی کہ میں بہت پریشان ہوں اس بات کو لے کے کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا تھا بلاکر کیا وجوہات تھی جو مجھے رات کو کوئی ایسی ہستی ایسی کوئی طاقت مجھے چھت پہ بلا لیتی تھی تھی اور پرندے مجھ سے بات کرتے تھے تو سول بھائی پہلے تو بہت دعائیں دی انہوں نے مجھے اور اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھ ہے آپ کی دعائوں کو بہت بہت شکریہ مجھے یاد رہی ہے آپ کی دعائیں اتنی دعائیں شاید مجھے کسی سے نہیں دی ہوگی اور کہا ہے کہ آپ پتہ لگوائیں شویل بھائی اگر کوئی صاحب نظر صاحب علم کوئی مل جائے کہ آخری معاملات کیا تھے کن کے زیر اثر آگئی تھی میں اور صرف مجھے ہی آواز ہی کیوں آتی تھی اور پرندوں میں انسان کی آواز سے بات کرنا اس دوران مجھے ڈر بھی نہیں لگ رہا تھا مجھے یہ سب چیزیں بہت اچھی لگنے لگی تھی اور مسلسل میں جب مجھے رات کو کوئی اٹھاتا تھا تو میں چھت پہ جانے کے لیے بیچن ہو جاتی تھی اور چھت پہ چلی جاتی تھی دن پر مجھے خیال بھی نہیں ہوتا تھا اس چیز کا اور ایک ماہ کے اندر اندر یہ سارے معاملات ہو جاتے تھے تو میں نے ایک بہت اچھے عامل ہیں ہمارے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے بڑا خطرناک سے جواب دیا تھا اور وہ انشاءاللہ عظیم میں چاہوں گا کہ وہ انشاءاللہ دوبارہ رابطہ کروں ان سے میں اور ان کی ریکارڈنگ کر کے آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا بتانا چاہ رہے تھے کین کی اثرات تھے تو الگ الگ علموں سے انشاءاللہ عظیم اور عاملین سے میں بات کروں گا اور پتا کروں گا کہ یہ کیا معاملات تھے اور آپ میں سے اگر کوئی بھائی اس بات کو سمجھ سکتا ہے یہ اثرات کس کے سمجھے تھے جو اچانک اس بچی پر آئے اور بکول ابھی جس عامل سے میں مل کر آئے ہوں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر لیٹ ہو جاتے ہیں اس رات واللہ کی مدد نہیں آتی اس روپ میں کون آیا تھا ان کی مدد کرنے کے لیے کون تھے کون تھے بزرگ وہ اور کیسے وہ انہوں نے کیا عمل کیا کیا بات کی کیا مطلب کچھ سمجھ نہیں آیا اور وہ ٹھیک کیسے ہو گئی تو یہ سوالات ہیں اور انشاءاللہ آپ نے کوئی صاحب نظر اور صاحب علم موجود ہے جو اس پروگرام کو دیکھ رہا ہے تو براہ مربانی ہماری بین کا یہ جو مسئلہ ہے اس پر جواب ضرور دیجئے گا تاکہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا اور جنہوں نے جواب دیا انہوں نے کہا تھا کہ پچی کے پاس دن بہت پر عقیقت میں بہت کم تھے اور پچی وہ لے جاتے اپنے ساتھ برحال اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آتے رہیں گے سلسلے اور چلتے رہیں گے اسٹوریز تو بہت ساری ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ اگر خود سنائے تو بہت زیادہ چھ لیے گی بات لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم کیمرے پہ نہ آئے ہماری اسٹوری بھی چل جائے اور حل بھی جواب بھی مل جائے ان کا تو ان سے گزارش ہے کہ برائے مل بانی جتنا ہو سکتا ہے اگر خود بھیجیں تو بہت زیادہ اچھا ہے اور لیٹ ہونے کے لیے معافی اسٹوریز تو بہت ساری ہیں واقعات بہت سارے ہیں لوگ آنا چاہتے ہیں کچھ وقت کی ایسی کچھ حالات چل رہے ہیں کہ میں ایک وقت ریکارڈنگ نہیں کر رہا رہا ہوں کچھ انویسٹیگیشنز باقی ہیں وہ میں کرنا چاہا رہا ہوں کہ کہیں پرمیشن کا مسئلہ آجاتا ہے اور کہیں کسی کے ذاتی معاملات آجاتے ہیں تو میری کوشش ہے کہ کوئی ناراض بھی نہ ہو اور کسی کی دلازاری نہ ہو کسی کی جگہ خراب نہ ہو اور کہ جگہ پیسوں سے نہیں آتی ہے جگہ نصیبوں سے آتی ہے جو ایسے ہی آنٹڈ جگہیں ہوتی ہیں تو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنے زبائی کو اور بہت سارا پیار اور بہت ساری دعاوں جو آپ نے مجھے دیئے ہیں اللہ آپ کو بھی بہت خوش رکھے آباد رکھے اور مزید مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ